بہت مشکل ہے قیامت کی پیشی رب جانتا ہے قیامت کی پیشی کے حالات کیسے ہوں گے یقین مانو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اگر آپ صورت حج کھولیے صورت حج کے پہلی دو تین آیات پہ رب کریم نے جس قیامت کی پیشی کا ذکر کی ہے یہ میں لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے حالات کو اللہ تعالیٰ کس طرح امیرے سامنے ذکر فرمارے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ صورت نمبر بائیس ہے اور مزہ کے بعد دو ہزار بائیس چل رہا ہے توجہ پہلی دو آیات یا ایوہنہ ستقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈھرو انہ زلزلت السات شیع نظیم قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہا تظہل کل مرزعتن اما حال ذات قیامت کے دن دیکھو گے قیامت کی حول نہ کیے ہوگی اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پڑا رہی ہوگی اور قیامت آئے گی تو وہ اپنے چھیر خار بچے کو پھینک دے گی یہ عالم ہوگا قیامت کا اور ماں پریگنٹ ہوگی پر امید ہوگی بچے کو پیٹ میں اٹھائی ہوگی تو قریب کے اس کا بچہ پیٹ سے ساکت ہو جائے گر جائے بارچہ نہ ہو جائے اس کا یہ قیامت کا منظر ہے ماں اپنے بچے کو چھوڑتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک چڑیا کے بچے پر کوا آ کر یا پتنی چیل آ کر بیٹھی اسے پکڑنے لگی تو چڑیا لڑ پڑی چڑیا کتنی اور چیل کتنی لیکن اس نے اپنی طاقت لگائی اور اپنے بچے کو جیسے کیسے تیسے چھڑا لیا میں دیکھتے ہوئے ویڈیو میں ویڈیو میں دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہا ماں ماں ہوتی ہے کیا اندازہ لگائیں گے آپ یہاں ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی یہ قیامت ہے اور تیسرا جملہ جو قرآن کہتا ہے فرما وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا لوگ یوں چر رہے ہوں گے کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیواریں نہیں ہوگی میں سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں ادھر ادھر گرتے پڑتے چلیں گے کیا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا یہ تو نشائی ہو چکے ہیں ان کو تو نشہ ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے میں ڈائجیسٹ نہیں پڑھ رہا اخبار نہیں پڑھ رہا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا یہ عالم آئے گا قیامت کا اور رب فرماتے ہیں وَمَا هُم بِسُكَارَا یہ نشہ نہیں ہوگا وَلَا كِرْنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد یہ رب کا ایک سخت عذاب ہوگا قیامت کی پیشی بڑی ہے قیامت کی پیشی بڑی ہے الفاظ نہیں ہے میں اس پیشی کی شدت و حدت کو نقل کر پاؤں یہ فیلنگزیں احساس ہے یہاں پر الفاظ نہیں چلتے ایسا کام مت کریں جو کل قیامت پہ پکڑا جائے ایسا فیل سادر نہ ہو ہو تو فوراں توبہ کرو معافی مانگو ہم نبی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے گناہ نہ ہو ہم امتی ہیں گناہ ہوگا تو توبہ بھی کریں یہ قیامت کے منزل تو قربانی نیکی میں کر رہے ہیں اس نیکی میں خود کو ذلیل کریں یہ کبھی نہ کرنا یہ کبھی نہ کرنا دنیا میں معاملہ بندہ چکتا کر لے آخرت کے معاملے بڑے سختے اللہ جانتا ہے آخرت کی یاد جسے سچے دل سے آئے رات کو ڈھائی بجے آخرت اور قبر کی یاد آئے اور بندے کی نیند نہ اڑ جائیے ہو نہیں سکتا کیا جواب دے گا اللہ کو امام زین العابدین گھر سے باہر نکلے تو ایک بچہ رو رہا تھا کہا بچے کیوں رو رہے ہو کہا مجھے آخرت کی یاد دلاری ہے جہنم میں کیا ہوگا تو کہا بچے چھوٹے بچے تو جہنم نہیں جائیں گے تو ایسے ہسا کہا اچھا آپ نے اچھا کیا مجھے بتایا ورنہ میں نے تو اپنی اممہ کو دیکھا ہے کہ جب آگ جلانے لگتی ہے تو پہلے چھوٹے لکڑیوں کو جلاتی ہے پھر چولے میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ رب بولیدہ تو ہم چھوٹوں کو پہلے جہنم میں نے ڈال دے آپ بتائیں جب یہ عالم ہوگا تو آخرت کی فکر ہوگی نا جب یہ نہیں ہوگا تو کیا آخرت کی فکر ہے کیا فکر ہے پھر بھائی شیطان ہمیں گناہ کرا دیتا ہے بعض وقت شر شیطان کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں بعض وقت تکبر میں کر لیتے ہیں اللہ محفوظ رکھے تو جیسے بندے کو پتا چلے فوراں اللہ سے معافی مانگیں فوراں معافی مانگیں معافی میں کبھی لیٹ نہ کر دیں